بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرماؤں اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفایاب ہو جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْفَيْنِ ترجمہ اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے سورہ شعرہ اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لئے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے شفا بتلایا بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے اس عمل سے اپنے بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا اس لئے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الاللہ یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو دو رکعات نماز صلات الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنے لئے شفا طلب کریں انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے اور پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لئے بتلائی گئی ہیں مثلا شہد کا استعمال کرنا آبِ زمزم وغیرہ استعمال کرنا بغیرہ وغیرہ پیارے بھائی اور بہنوں معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاوں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے وہ طاقت دنیا کے کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی تھی اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ بات سنی تو ان سے کہا لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ عنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کے شیشی موہ کے ساتھ لگا دی کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پیارے بھائیو اسے بولتے ہیں یقین اگر ہزار بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگی اللہ کے کلام اور حضور اقدس کے بتلائے ہوئے عامال میں بڑی طاقت ہے اس لئے ان عامال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفاہ کے لئے بہت ہی مجرب ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفاہ حاصل ہوگی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ میں ضروری ہے انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے قتم ہو جائے گی پیاری بہنوں اور بھائیوں یہ آیت جس کا ہم آپ کے لئے عمل لے کر آئے ہیں یہ آیت سورہ انام کی آیت نمبر سترہ ہے جس کو آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے اور اس آیت کی تلاوت بھی آپ کے لئے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ آیت تلاش کرنے میں آسانی ہو اس آیت کو غور سے سننیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ ترجمہ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت کے یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبحوں کے وقت تیتیس مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ کوئی بھی ایک اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے اور اسی آیت کو آپ نے تیتیس مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کی جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا پیاری بہنوں اور بھائیوں یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے اس لئے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے اور مریض سے تعقید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات اس آیت کی برکات دیکھیں گے یاد رہے کہ صحت اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اس لئے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ آفیت کی دعا مانگی جائے اور جب بھی بیماری اسے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بیماری ہے اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآن آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی اس عمل سے استفادہ کر پائیں پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں موسیقی